بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج دوستو آپ کے لئے خوش خبری ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لئے جو دوہزار بیس میں ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ کی سعودھ کوریا کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں ریجسٹریشن کروائی ہے خوش خبری دوستو یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جن بھائیوں نے ٹیسٹ پاس کیے تھے ابھی ان کے اجراء ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں یکم جلائی سے اجراء سٹارٹ ہوئے تھے ابھی تک سات سے آٹھ بندوں کے اجراء ہو چکی ہیں اور یہ جو سبتمبر تک انشاءاللہ امید ہے ایک سو بیس بندے اس کے لئے سیلیکٹ ہوں گے ان کے اجراء ہوں گے اور یہ کوریا میں انٹر ہوں گے تو یہ بہت بڑی خوش خبری ہے جو ہمارے بھائی ویٹنگ میں لگے ہوئے تھے ان کے لئے اور دوہزار بیس والوں کے لئے خوش خبری اس طرح سے ہے کہ دوہزار بیس والوں کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ یار دو سعود کوریہ نے بنگلہ دیش اور پاکستان پر پبندی لگا دی ہوئی ہے ویزوں پر تو یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ وائرل کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے ان پہ آپ نے توجہ نہیں دینی یہ بالکل عارضی طور پر پبندی ہے ہم سعود کوریہ میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں سیچویشن کا زیادہ بہتر اندازہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل عارضی طور پر پبندی تھی ابھی بھی ہے لیکن یہ انشاءاللہ آن قریب ختم ہو جائے گی کیونکہ اگر یہ مستقل ہوتی تو ان دوستوں کے جو ان کے اجراء سٹارٹ ہوئے ہیں یہ اجراء بالکل نہ ہوتے ٹھیک ہے تو یہ اجراء ایچ آر ڈی کے تھو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آن قریب یہ پبندی اپن ہونے والی ہے دوہزار بیس والے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس کنفیوجن کا شکار تھے یہ پبندی ہے اصل میں کرونا وائرس کی وجہ سے دوستوں لگی تھی پاکستانی جو ہمارے بھائی تھے وہ بارہ کے قریب جن کا ٹیسٹ جو ہے ائرپورٹ پہ پوزیٹیو ہوئے تھا کرونا ٹیسٹ جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان پر پبندی آئیت کی گئی تھی ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ اوپن ہو جائے گی دوہزار بیس والے جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اتمنان سے اپنی تیاری کریں ٹیسٹ کی اچھے نمروں سے ٹیسٹ پاس کریں اور میرڈ پہ آئیں اور جو سکل ٹیسٹ ہے اس کی بھی تیاری کریں انشاءاللہ جو ہی سکل ٹیسٹ کلیر کر لیں گے کچھ لوگوں کا سکل ٹیسٹ سے پہلے بھی آ سکتا ہے ویزا اگر انہیں ارجینٹ ضرورت ہوئی تو اگر ارجینٹ ضرورت نہ بھی ہوئی تو سکل ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ پراسس جو ویزوں کا انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا تو بالکل اتمنان رکھ کے آپ نے صرف تیاری کرنی ہے باقی اللہ کی ذات پر چھوٹ دینا ہے جن بھائیوں کی قسمت میں روزی لکھی ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور ہماری طرح یہاں پر آئیں گے اور پیسے کمائیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ انفو کرتا رہوں گا اور آپ بھی ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینیو تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ لازمی آپ کو انفو دیں گے کسی بھی ویزا کے ریلیٹڈ اگر سٹیڈی ویزا ہو گیا دوسرا جو ویزٹ ویزا بزنس ویزا کسی بھی ویزا کے ریلیٹڈ یا کسی رول کے ریلیٹڈ اگر آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں تو انفو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک لیں اجازت دے اللہ حافظ